اسلام علیکم سٹوڈنٹس hope so you all are doing well آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں چینج او فوائس کو چینج او فوائس ہمارے پاس کیا چیز ہے ایکشلی جو ٹو ٹائپس ہمارے پاس سنٹینسز ہیں ایکٹی وائس اور پیسی وائس ان کی جب ہم کنوریجن کرتے ہیں فروم ایکٹی وائس انٹو پیسی وائس ایکٹی وائس ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ چینج او فوائس ہے اب ایکٹی وائس اور پیسی وائس ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ہم اس پر بات کرتے ہیں ایکٹی وائس میں ایکچلی ہم ڈسکس کرتے ہیں دور آف دا ایکشن کو جبکہ پیسی وائس میں ہم ایمفیسائز کرتے ہیں ریسیور آف دا ایکشن پہ اب ایکٹی وائس میں میں نے آپ کے لئے لکھا کہ it emphasizes the person اور agent who performs ایکشن مطلب کہ وہ person یا وہ ایجنٹ یعنی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے وہ تو ہم جب اس پر بات کریں گے جس نے action perform کیا یعنی جو doer آف دا ایکشن ہے تو یہ ایکٹی وائس ہوگا جبکہ ہم جب receiver آف دا ایکشن پہ بات کریں گے کہ وہ action receive کون کا رہا ہے وہ کام ہوا کس پہ ہے جسے آپ ادو میں مفعول کہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس پیسی وائس ہوتا ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ possible جو ہمارے پاس وائس کی changes ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں مطلب کہ ہم کتنے tenses کی جو ہے وہ ایکٹی وائس ہے ہم اس کو پیسی وائس میں یا پھر پیسی وائس سے ایکٹی وائس میں convert کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس 12 tenses ہوتے ہیں جن میں سے ہم 8 کے جو ہیں ایکٹی وائس ان کو ہم پیسی وائس میں convert کر سکتے ہیں actually کچھ بکس میں نا جو ہے یہ 9 possible voices ہوتے ہیں کیونکہ کچھ بکس میں انہوں نے جو ہمارے پاس future continuous tenses ہوتا ہے اس میں وہ will be being helping verb use کر کے اس کا پیسی وائس بنا دیتے ہیں لیکن mostly بکس میں ایسا نہیں ہے زیادہ تر بکس جو ہیں اس میں آپ کے لئے 8 active voices کے جو ہیں possible پیسی وائس نے آپ کو دیئے ہیں تو اس طرح میں نے لیکھا ہے کہ all perfect continuous tenses are excluded آپ نے جو تینوں ہمارے پاس tenses ہیں present, past اور future ان میں اس کے perfect continuous tense کو exclude کر دینا ہے اس کے لئے آپ نے future continuous tense کو exclude کر دینا ہے تو دیکھیں total آپ کے پاس 12 tenses ہیں جن میں سے 3 جو ہیں وہ آپ کے پاس perfect continuous tenses ہیں اور ایک future continuous tense ہے جب آپ اس کو exclude کر دیں گے minus کر دیں گے تو باقی آپ کے پاس 8 رہ جائیں گے جن کے آپ passive voice جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں یہاں پر بھی میں نے لکھا کہ present کے تینوں tenses past کے اور future کے دو ان میں سے آپ نے future continuous کو exclude کر دینا ہے تو اس کے بعد ہیں 3 rules to follow کہ آپ نے جب conversion کرنی ہے from active to passive تو اس کے لئے آپ نے کون سے rules کو follow کرنا ہے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کا جو subject ہوتا ہے جو آپ کا doer of the action ہوتا ہے جس نے action perform کیا ہے وہ object میں change ہو جاتا ہے جبکہ جو object ہے وہ subject میں convert ہو جاتا ہے اس کے علاوہ passive voice میں آپ ہمیشہ third form of verb کو use کرتے ہیں اور third rule ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ اس میں word by use کرتے ہیں subject سے پہلے اس کے آگے examples آئیں گی تو اس میں آپ کو یہ مزید clear ہو جائے گا so coming towards the first tense that is present indefinite tense اب آپ کو پتہ ہوگا کہ present indefinite tense کا جو simple ہمارے پاس active voice کا formula ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے subject اس کے بعد first form of verb use کرنی ہے اور اگر وہ singular ہے تو آپ s یا yes لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ object لکھتے ہیں تو جس طرح یہ آپ پاس active voice ہے کہ ali beards the dog اس میں یہ آپ پاس subject ہے یہ verb کی first form ہے with s اور اس کے بعد جو dog ہے وہ آپ کے پاس object ہوئے اب آپ نے اس کو پیسی وائز بنانے تو پیسی وائز میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے subject کو object میں اور object کو subject میں change کر دینا ہے اب ادھر آپ کے پاس formula بھی بھی لکھا ہے کہ پہلے object یعنی subject نے object کی جگہ پہ آ جانے اور object نے subject کی جگہ پہ آ جانے تو پہلے object پھر present کے لئے آپ جو helping verbs use کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں is em are always use third form of verb and use of by before subject یہ میں نے already آپ کو بتا دی ہے تو یہ آپ پاس formula آ جاتا ہے present indefinite کے پیسی وائز کا تو اس کا جب آپ پیسی وائز بنائیں گے تو یہ آپ پاس subject تھا اس نے subject کی جگہ پہنا ہے تو the dog پہلے آ گیا اس کے بعد ہے is dog singular ہے تو ہم نے is use کیا helping work اس کے بعد third form ہم نے use کی beaten by اور ہمارے پاس جو subject ہے وہ ali ہے تو ali beats the dog is active voice and tense and its passive voice is the dog is beaten by ali students اگر آپ کا formula اچھے طریقے سے یاد ہوں گے تو آپ easily active کی passive میں اور passive کی active میں conversion کر سکتے ہیں next آپ کے پاس ہے present continuous tense present continuous tense میں آپ کے پاس active voice کا formula as you know subject plus is mr plus first form of verb with ing plus object تو means یہ دیکھیں amna is boiling the milk یا آپ پاس active voice ہے یعنی subject then helping verb then first form of verb with ing then object تو آپ نے جب اس کا passive voice میں آپ نے اس کی conversion کرنی ہے تو آپ نے پہلے object لے کے آنا ہے تو object آپ کے پاس تھا milk milk آ گیا اس کے بعد milk singular ہے تو ہم helping verb use کریں گے is then being passive voice میں آپ being کا use کرتے ہیں پریزنٹ کنٹینوس میں بھی جتنے بھی continuous tense ہیں ان کی جب آپ پیسی وائز بناتے ہیں تو آپ وہاں پہ being use کرتے ہیں سٹورنٹس جب آپ نے اس کا passive voice بنانا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ پاس formula میں نے بتایا کہ اس آپ نے subject کو object کی جگہ پہ اور object کو subject کی جگہ پہ لانا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس object جو ہے وہ use ہوئے milk milk کو آپ start میں لائیں گے then helping verb ہم use کریں گے is then being then third form of verb boil کی جو third form ہے وہ boiled and then buy amna میں نے آپ کو بتایا تھا کہ by ہم ہمیشہ passive voice میں use کرتے ہیں before subject next ہمارے پاس ہے present perfect tense اس کا simple یعنی active voice جو ہوتا ہے اس کا formula ہے کہ subject then has have as helping verb then third form of verb and then object جب آپ اس کا passive voice بنائیں گے تو آپ object کو start میں لائیں گے then has have کے ساتھ آپ passive voice میں been use کرتے ہیں تینوں tenses میں means تینوں جو perfect tense ہیں اس میں آپ been use کریں گے جس طرح جو تینوں continuous tenses ہیں اس میں آپ نے being کو use کرنا ہے تو یہاں پہ formula ہے کہ object plus has have then been then third form of verb then by and then subject تو آپ کے پاس active voice تھا کہ smavia has baked the cake تو اس میں یہ آپ کے پاس cake جو ہے یہ object تھا اب یہ as a subject use ہوگا تو cake has been baked by smavia following this formula next آپ کے پاس آجاتا ہے past indefinite tense ہم نے present کے تینوں جو tenses ہیں ان کو complete کر لیا next ہمارے پاس آتا ہے past indefinite tense past indefinite tense active voice کا formula ہے subject then second form of verb and then object اور اس کے passive voice میں آپ کیا کریں گے کہ object کو subject کے جگہ پہ لائیں گے helping verb abuse کریں گے was verb plus third form of verb by and subject یہ میں نے آپ کو rules میں بتا دیا تھا اس کے اگزامپل میں ہم دیکھیں گے کہ active voice ہمارے پاس ہے کہ our team won the match our team subject then second form of verb and then object تو اب جب اس کا passive voice کرنا ہے تو object as a subject use ہوگا means the match then match singular use ہو رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ was use کریں گے third form of verb by and then subject next ہے past continuous tense past continuous میں بھی same وہی چیز ہے کہ آپ نے subject کے ساتھ was or as helping verb use کرنے ہوتے ہیں then first form of verb with ing because it's rule کہ آپ ہر continuous میں ing form use کرتے ہیں then object تو دہو آپ اس کا passive voice کریں گے تو آپ object کو subject سے interchange کر دیں گے then you will use was verb as helping verb then being plus third form of verb plus by and subject active voice آپ کے پاس تھا اس اگزامپل میں آپ دیکھیں کہ he was singing a song اب دیکھیں ہی آپ پاس subject ہے اور song object ہے ان کو interchange کر دیں گے تو song یہاں پہ آدے گا a song then song is singular we use was a song was being sung by him this is the third form this is by which is written in the rules three rules to follow and then subject next tense آپ کے پاس آتا ہے past perfect tense past perfect tense بہت ہی easy ہے اس میں اپنے subject کے ساتھ صرف helping verb use کر now to head چاہے آپ پاس singular use ہو رہا ہے کوئی یا plural use اس کے بعد آپ use کریں object کو تو جب آپ اس کا passive voice کریں گے تو again subject کو object سے interchange کریں then had been third form of verb plus by plus subject اب اس example دیکھیں آپ کے پاس active voice ہے i had never seen such a beautiful animal before تو جب آپ اس کا passive voice change کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ آپ پاس object ہے وہ use ہو رہا ہے such a beautiful animal ٹھیک ہے تو آپ such a beautiful animal کو as subject use کریں گے یعنی آپ اس کو start میں لے آئیں گے یعنی جو object تھا پہلے آپ نے اس یہاں پہ subject کے جگہ پہ لے آنا ہے اس کے مطلب ہے کہ میں نے اتنا خوبصورت جانور پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا تو اب یہاں پہ کہ کہ such beautiful animal had never been then we use third form of verb یہاں پہ آجے گا seen by me before ok so next ہم موو کریں گے future indefinite tense پہ future indefinite tense میں آپ پاس active voice ہے اس جب آپ اس کا passive voice بنائیں گے تو آپ کے پاس بن جائے گا object plus will shell and then you will use be then third form of verb plus by plus subject ھیک ہو گیا اب اس example آپ دیکھیں active voice کا formula یہ تھا کہ subject then will or shell میں کوئی helping verb use کر na ہے then first form of verb then object پیسی voice کے لیے آپ نے object کو start میں لی آنا ہے اس لم کو یہ پیسی میں لیں گے اس لم then will be third form of verb arrested by subject آپ پاس police ہے تو the police will arrest اس لم یہ ہمارے پاس active voice ہے جب آپ اس کا پیسی voice بنائیں گے اس لم بی پیسی voices ہوتے ہیں تو اب ہم موو کریں گے future perfect tense پہ اس کا فرمول ہوتا ہے subject then you will use will shall have plus third form of word plus object جیسے اس کے example میں لکھا کہ the voice subject then will shell میں اپنے helping web use then have third form آپ پاس learned اور اس کے بعد object ہو گیا جب آپ اس کا passive voice بنائیں گے تو passive voice میں آپ کے پاس آجے گا کہ پہلے object means everything then will then have been then third form of which is learned then by and subject یہ تھے آپ کے پاس 8 tenses جن کے آپ نے active voice سے passive voice میں conversion کی آپ نے اس کے بعد دیکھنا ہے 9th tense جس بکس میں پیسی voice possible ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے کہ آپ پاس simple active voice sentence کا future continuous sentence کا formula subject will shall then be then first form over with ing plus object ing form to continuous میں use کرنی ہی ہے اور passive voice کے لیے میں نے بتایا کہ آپ will shall be یہ والا اور اس کے بعد being third form of verb تو آپ نے ہمیشہ use کرنی ہے passive voice then buy and subject آپ دیکھیں اس کے example ہے کہ the guest of honor will be giving away prizes اکی یہ پاس ہے active voice جب آپ اس کا passive voice بنائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس جو prices ہیں وہ یہاں پہ as object ہو رہا آپ نے اس یہاں پہ as subject use کرنا ہے تو the prices will be being یعنی یہ جو آپ نے use کرنا ہے کہ یہ will your shell میں سے ایک helping verb اس کے بعد be اور being تو یہ آپ یہاں پہ use کریں گے the prices will be being then third form given away by guest of honor تو یہ تھے آپ کے change of voice eight tenses possible ہوتے ہیں ninth کا آپ بنا سکتے ہیں using the form will be being یہ آپ پاس helping verb ہے جسے آپ use کر کے ninth tense that is future continuous tense اس کا بھی passive voice بنا سکتے ہیں so thank you so much for your time سکتے موسیقی